جناب خان شفقت عباس خان بلوچ آف جنگ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے جناب خان شفقت عباس خان اللہ اللہ مبتویتا علی فنسان التماس دعا برائے حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکن لولیقال حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آباہی فی آز سات و فی کل سات من ساو تلہل ونہار ولیان وعافظان وقائدان وناؤسران ودلیلان وعیناتا تسکنہو ارزکت ون وطمتعو فی ہاو تبیلا میرا قریم اللہ جتنے حاضر بیٹھیں گناہ موا فرماؤ قریم اللہ چودہ دی عزت دواستہی پانچ بارہ چودہ ماسومین دی عبادت دواستہی جتنے مومن مومنات ترکیہ ان مالکنہ دا قدم قدم عبادت شمار فرما چودہ دا پاک اللہ عزت ما برادر محترم زوار رزوان حسین دی اصف ماتم اچھایا تمام علماء و ذاکرین دا پڑھیا میاکیر فقیر ناجیز دی پر خلوص ریوٹی مالک اپنے دربار احالی اچ منظور تے مقبول فرما قریم اللہ ساڑی لکھان دیکھا دوا ساڑی اول و آخر دعا ساڑی ظاہر و باطن دعا ساڑی حادی وارحق امام زمانہ بادشاہ دا جلد ظہور فرما قریم اللہ سنسارے نے اس قابل بنا کہ سبادشاہ دی زیارت مشرف ہو بھیے سرکار دی پاک فائدہ سپاہی بنا اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد با آواز بلاند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ساڑا لبھائی بھائی جان آواز سنگل کر گال دی انہو سمجھاوے میں جو پڑھا اے سمجھے نا انہو پتہ لگے بھائی ظاکر اے پڑھے یہ سمجھ نہیں آونی تا پھر فائدہ کوئی نہیں بلکل اے دی آواز سنگل کر دے با آواز بلاند صلوات پڑھو جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو قابل عزت ہو قابل اعترام ہو صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے سارے صاحبان مل کے اچھے آواز نال صلوات پڑھو اللہ امہ صلی اللہ نعرہ تکبیر جتھے جتھے بیٹھے ہو مطمئن ہو کہ بھائی میں کسے نوی تکلیف نہیں دیندہ کہ تو اگا آوان پیچھا نہیں نہیں جیڑا اس حد کراس کر رہا ہے نا وہ ذکر سنان آیا ہے وہ بھائی جتھے ہی بھائی بھائی سلام ہے وہ جتھے ہی بھائی وہ بادشاہ واندہ ذکر سنان آیا ہے تی الحمدللہ جتھے بیٹھے ہو تو خالص ہو میرے واسطے کافی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری کل ایمان کل قرآن دویں باز بلند کر کے نعرہ حیدری عبادت کرو باباز بلند صلوات پڑھو انتہائی خوبصورت مجلس توڑے حوالے کران لگا قبلہ حاجی الحرمین زوار قبلہ علی عباس علوی صاحب چونی آلے انہوں نے میں شگردان اسا جان میں آئے پتہ سال اے بادشاہ واندہ ذکرے نظام مالک دا چلدہ پیے بھائی جن عزت ہوئے ماہ حسین دی توڑی عزتین چضافہ کرے میں مجلس شروع بیا کرے نا اے چھوٹے بچے تو لائے کے قبلہ صاحب تک چیلنج کر کے کہا رہی ہیں مجلس ختم ہوئے میرے وارد تو باد اے بچیاں کو پوچھا ہے بھائی زاکر کے پڑے ہیں اے بچے جے دس سین تا پھر آکھ ہے جے مجلسے جے بچے نہ دس سین تا پھر مجلس کیسی ہے بابا جان کوفے دا وسط ہے نام سعیدے توانو سلام ہے نام سعیدے اللہ نے ان پانچ بیٹیاں تا کیتین ایک پتر اتا کیتے سمجھا گئی جی پانچ بیٹیاں ایک بیٹا حالات دی تنگ دستی دی وجہ تو غربت دی وجہ تو حالات دی تنگ دستی دی وجہ تو غربت دی وجہ تو اے محول بان گیا اے صورتحال قبلہ پیدا ہو گئی کہ محلے دے اس شہر دے اس دہات دے دکاندار اسنو ادھار بھی نہ اندین دے کیونکہ میرے مالک سرکار امیر المومنین مولا امیر المومنین سرکار دا فرمانے کہ جیڑا بندہ میرا شیعہ ہو سی نا جیڑا بندہ میرا شیعہ ہو سی او دے کل اتنے ایک رزق ہو سی کہ ہیک ٹائم دا خاصی تے دو جدی تلاش کرے سی توانو سلام ہے یار واللہ توانو سلام دوسرے ٹائم دی بسم اللہ آئے دری او جیڑے باہر گلان کریں دے پہو نا مجلسے چاہو انجوں توانو میلے سنا توانو دس سا مجلس ہون دی کیا ہے جیڑا میرا کیا فرمایا ہے سرکار امیر المومنین مولا ایلی ابن ابی طالب سرکار فرمایا جیڑا میرا مننالہ ہو سی جیڑا میرا شیعہ ہو سی او دے رزق دی کمی ہو سی اتنے کو دے کل رزق ہو سی کہ ہیک ٹائم خاصی دو جہ ٹائم دی تلاش کرے سی قبلہ توڑی عظمہ تلو سلام ہے سرکار فرمایا او اتنا غریب ہو سی اتنا مسکین ہو سی وقت دا ہو سی دوسرے ٹائم دا نا ہو سی بندہ کھڑا ہویا بے کیا دا مولا مننالہ بھی توڑا ہے عبدار بھی توڑا ہے تیرے پتر دا ماتمی ہے تیرے پتر دا عزادہ رے تیتوسہ دے پہو غریب ہو سی سرکار فرمایا بندہ خدا میرے قریبا گالنو سمج بزاہر غریب ہو سی لیکن اصل دے بے چو بہت بڑا دولت مہند ہو سی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اصل دے بے چو بہت بڑا دولت مہند ہو سی ایسا کہ مولا ایک ہی میں ہو سکتا ہے تُو سم فرما رہے ہو کہ وہ غریب ہو سی ہونے تُو ساکھے غریب ہو سی ہونے تُو سا دے پہ دولت مہند ہو سی مولا اوکی میں سرکار فرمایا دو لمحیں انتظار کر دو لمحیں انتظار کر بابا اے زمین تے بیٹھا یا درمیان دویچو ایک بندہ کھڑا ہویا دویں ہاتھ متھے ترکھے سر جھکایا آکھے اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا ابو الحسن بھائی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے تُو سمجھنا رہ لیں اسلام علیکہ یا ابو الحسن سرکار فرمایا بندہ خدا دس کے آخران چانے اے بندہ بھائی کیا دے مولا میں گریبا میں گریبا یمن دا وستہا میں گریبا تواڑے منہ نالا تواڑے پتر حسین دا ماتمی ازاد آرہا بادشاہ میں حربانی کرو ترس کرو میرے تے مہربانی کرو میرے تے ترس کرو کچھ عطا کرو تاکہ میں زندگی بسر کرا جملہ سنی سارے اے دری کچھ عطا کرو تاکہ میں زندگی بسر کرا اگلا بندہ کے ویکھاں بیٹھائی کہ اصل اچھ غریب ہیں اصل اچھ بہت بڑے امیروں سے بظاہر غریبوں سے اسی ویکھنیاں یہ اگل اس بندے ہی سوال کی تائیا مولا غریباں مولا مسکینہ کچھ عطا کرو سرکار فرمایا بندہ خدا مسجد چھوڑ کوف شہر دے بیر چلا جا کوفے دے مدینے دے رستیاں دے دارمیان ایک چھو رستا ہے اس چھو رستے دے ایک گھوڑا سوار ہو سی سفید رانگ دا گھوڑا ہو سی بہت دراز کاد دا ایک شخص اس گھوڑے دے سوار ہو سی او گھوڑے سوار تینو کائشہ دے سی کاشا لے سی اللہ کرے میں جملہ سمجھا سلام بھائی توانو ایک شاہ لے سی ایک شاہ منگ سی گیڑی اور دیوے لائلہ میں گیڑی اور منگے انہوں دے چھوڑے بھائی جان بندہ دھوڑ پیا اس جگہ تھی آیا چھو رستا ہے چھو رستے دے گھوڑے سوارے دراز کادے اے سامنے کھڑا اے ساکھ اسلام علایا اس بندے آکھر بندہ ہے خدا تنوہ اینا جانو مولا میر المومنین بھیجیا ہے جانوہ علیہ ابنے ابھی طالت بھیجیا ہے وہ کیا دے ہاں تھا وہ اس بندے آپ لیے بچو ایک ہتھیلی کھڑی جے بچو ایک ہتھیلی کھڑی بھائی جان لیڈی گھٹھلی آئی جان دے ویچ سو دینار ہائی جس دے ویچ عزت ہوئی سو دینار ہائی وہ ساکھے اے سو دینار تنو پتہ نہیں چونکہ تنو نہیں جاندہ نہ تو سوداگر ہیں نہ تو سونے دا کاروبار کرے نہ ہیں کہ تنو پتہ ہوئے کہدی قیمت کیا ہے آن میں تندہ ساں اس ایک دینار دے نال اس ایک دینار دے نال اس ایک ہیرے دے نال یمن ست دفعہ تباہی ہو سکتے ست دفعہ آباد ہی ہو سکتے کیا بات ہے اس ہیرے دے نال سو ہیرے دے ویچ ایک ہیرے دی کیمت ہے سو ست دفعہ یمن تباہ ہو سی ست دفعہ اسے ہیرے دی کیمت نال آباد ہو سی لائے سو ہیرہ تیرے حوالے مولا کے آنکھ آئی کاشا دیسی او لائلہ میں عزتو بھی کاشا منگ سی او دیویں چاہ بظاہر غریب ہونن اصل چمیر ہونن جملہ سنیں بظاہر غریب ہونن اصل چمیر ہونن میں دسنا کہ اصل چشی آمیر کیون ایسا کیا یہ سو درہمیں سو دینارے سو ہیرہے لائے جاہے کھیرے دی قیمتے سات دفعہ جمن عبادوسی سات دفعہ تباہ ہو سی اے آدھے بندہ خدا اتنی دولت جو میں نو دیندہ تھی ہیں لینا چاہی ساکھے ساری دولت لائے کے دور جا ایلی دی ولاد میں نو دے جا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اے دری ساری دولت لائے جا ایلی دی ولاد میں نو دے بابا جان بندے دی پیرنچو زمین نکل گئی سانس پھٹ گیا دیل دی دھڑکن ود گئی انہاں قدمہ دے واپس دوڑے ہیں مولا دے قدمہ چاہ جھڑے ہیں قدم چمیں حسنین جیو نہیں بادشاہ کیا میں توہر دے قدمہ چ بیٹھا چنگا نہیں ہائے 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 کیا میں توہر دے قدمہ چ بیٹھا مولا چنگا نہیں سرکار فرمایا کہ بڑھے ہیں ایسا کہ مولا تُسا بھیجی ہے بندہ ملے ہیں اوہ سے ایک میں نوہ دینارہ دی ایک گھٹھلی دیتی ہے اوہ سے ایک سو ہیرے ہائے ہیں اوہ سے کہ ایک ہیرے دی قیمت آئی سات دفعہ یمن تباہ ہوندہ سات دفعہ عباد ہوندہ تے اوہ سو ہی رہائی اوہ سو ہی رہائی مالک فرمایا تے تُو غریب آمیں لیا کیوں نہیں تُو غریب آمیں لیا کیوں نہیں اوہ سے کہ مولا لمح کی میں ہاں اوہ سے شرط بڑی بڑی رکھئے مولا پچھا شرط کرئیے مولا اوہ آدھائے سارے ہیرے لائلائے ایلی دی بلا دے چاہ مولا ایک کی میں ہوسکتا ہے کہ جی میں مچھلی پانی دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو آڈی بلا دے بغیر اصا مومن ازادار بھی زندہ نہیں رہ سکتے اس گالے کوئی شاک نہیں سارے دن بڑے 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 زاکر پڑ گئے ہیں بڑے بڑے کل گیاں لے بی میٹ پنجی میٹ ادھے گھنٹے تو تے کوئی بھی نہیں گئے نیازہ میلے گرمی ہے جی بڑی گرمی ہے لیکن دے لیت وان بھائی لے سنا مردہ سعید کے آکھا گل یاد ہے نا سعید اپنی بیوین کول بلایا ہے بے کیا دے گل سون غربہ تے سالہ تے چے کیوں میرا گزارہ نہیں ہوں دا دکان دار میں انہوں کوئی شائع نہیں دیں دے غریباں کیوں نہ اپنا پتر آمیر فروخت کر دے ماں کیا بات ہے اپنا بیٹا آمیر فروخت نہ کر دے ماں اس دے بیوی آکھا گل سون تُو ہی میرا مجازی خدا میں کل گالے کے تیے تُو ہی میرا مجازی خدا میں ہاں تیرے نصف ایمان دا حصہ صدقے 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 ہر گالے چگال لوسی تُو ہی میرا مجازی خدا میں ہاں تیرے ایمان دا حصہ اس گالے تو کوئی شک نہیں جو ہوتا ہے آکھیں وہ انہی کرے ساں لیکن اس تو زیادہ بہتر ہے نہیں کہ جہنو آپ ہاں بیٹھنا ہے اس آمیر نو بلا کے ادنال مشورہ کر لئیے بھائی جان صلاح پسند آئی اس اپنے پتر نو قریب بلایا بے کہا دا آمیر بیٹا تینو پتے نا غرباتی وجہ تو حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں فیصلہ کیتا ہے کہ تینو فروخت کران تینو فروخت کران دے بعد جیڑے پیسے ملسن چلو کوچھ دن میری زندگی آسان ہوئی سی کوچھ دن میری زندگی آسان ہوئی سی بھائی جان نمازی دا پتر ہائی ازادار دا پتر ہائی شریف دا پتر ہائی نمازی دا پتر نمازی ہائی شریف دا پتر شریف آئی ازادار دا پتر ازادار آئی پیوہ دے قدمہ دے ہاتھ لاکے ہاتھ جوڑ کے دا بابا جان اس سے پچھان دی ضرورت کیا ہے میں نو ویج کے جیڑے پیسے ملن اس دن آز زندگی بسر کر میں نو پتہ لگے تاکہ میں حلال زادہ ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی معرفت ہے بھائی تاکہ میں یقین ہوئے میں حلال زادہ ہاں بابا جان اس نے اپنا بیٹا فروخت کر دیتا ایک یہودی دے حوالے کیتا جیڑی قیمت تائے ہوئی جیڑی قیمت یہودی نویچیا جیڑی قیمت تائے ہوئی اس قیمت لائے کے سعید ہتھانتے راک کے یہودی دے پاس سے مخاطب ہو کیا کیا بھائی گال سون تینوں میں بیٹا فروخت کیتا ہے تینوں میں دیتا ہے سعودی رحمدہ لیکن یاد رکھیں اگر کہیں وقتیج جملہ سنیں آجے کہیں وقتیج کہیں دورج کوئی بندہ تینوں بغیر منگے دو سو دی رحمدے میں پتر دے چھوڑیں اوئے مومن آئی ہاں ہاں مومن آئی کوئی کہیں وقتیج اگر تینوں دو سو دی رحمدے میں تا میرا بیٹا اس دے حوالے کر دے میں اگر میں تن کیمت دے دیتی تا میں واپس لائے لیسا ایسا کہ جی ٹھیکے اسے دے پتر دن آرہ لائیا بھائی جن گھر لائے گیا اس دے کاروبار آئی دکانداری آئی اس آمیر نو اپنی دکان تے بٹھا دیتا مومن دا بیٹا آئی شریف دا پتر آئی شریف آئی تے ایماندار آئی ہائے 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 سلامیں سلامیں زندگی ہوئی ایماندار آئی بابا جان بابا جان اس اس حالت تے نالنا ایدی خدمت کی تی ایدی دکانداری کی تی کہ تھوڑے جائے عرصے دے ویچ یہودی فیصلہ کی تا یہودی جملہ سنیں جائے تھوڑے جائے عرصے دے ویچ یہودی مالک فیصلہ کی تا کہ آمیر جو نو کر رہی کام مز کام پتر بنایا جاوے ہائی طرف میں کا�무�ر کلا کی!? ہاں 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 ہر ازادار ماتمین انڈ ہونڈا嗨 کے چاہی دائے آپ مزدوری کرو نا ایسی مزدوری کرو کہ چاند دن ناں دے ویچ وہ بندہ موتاج ہو جاوے مجبور ہو جاوے تینو پتہ راکھان دے تے آنکھے لوکہ نو میں ایک بندہ رکھے جڑا جافری ہے ہاں 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 سارے دین دی مجلس تولین بلوج دی کہ بلوج پڑے آنکھا ہے بھائی جانے اس لنو یہ دی نوکری پساند آئی سلام ہے جی توانو نوکری پساند آئی فیصلہ کیتا یہودی نے بیٹا آکھا جاوے بیٹا آکھا نہیں توانی عزت نو سلام ہے پتہ بڑھا لیا کہ آمے راج دے بعد تو میرا پتہ رہیں آمے راج دے بعد تو میرا پتہ رہیں تو مالک ہے اے ہے تیری مہربانی اے ہے تیری مہربانی تیجڑی میں تیری خدمت کر رہی ہیں نا اے میں انجیں نہیں کر رہی ہیں اے ساڑا شیو ہے اے ساڑا شیو ہے بھائی جان گلان چھوڑیئے جی انوے دیناوکری پساند آئی کافی دیر اے بسرے دے ویٹ کوفے دے ویٹ ریا کافی دیر دے بعد اس دی بیوی انہیں ایک دن بلائیا انوے کیا جی گال سون اس شہر دے ویٹ میں انو پتہ لگائے کہ تیری دشمنی بات گئی ہے لوگ تیرے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں کیوں نہ کہیں ایسی نگری تے چلیے جتھے انسان کو جا حیوانوی سکونے چومن پرویز جی میں میں ایک مضمون شروع کی تھی کھڑا جتھے انسان تک جا حیوانوی سکونے چومن وہ سکے تو دست نا اللہ دی کہنا آتے کوئی ایسی سکون علی جگہ ہے بیوی انوے کیا دا ہے جگہ ہے جے توں سنیں تے عمل کریں وہ سکے دست سہی نا وہ سکے ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ تے زمینی نہیں عرشی مخلوق بھی لہن دیئے کیا باتیں کیا باتیں جتھے عرشی مخلوق بھی لہن دیئے اس ساکے اس شہر دا نام کیا ہے اس ساکے مدینہ محمدہ مدینہ محمدہ محمدہ شہر نام مدینہ تے بہت سکون علی جگہ ہے اس ساکے چال پھر میٹ لینے ہیں اس بایدن سارا سمان ویچیا پیسے کٹھے کی تے آمیر نونار لائیا تے مدینہ پہنچ گیا ہون جا کے اس مدینہ دے ویچ او سی یہودی مدینہ دے ویچ جا کے پھر کیونکہ تاجر ہے دکاندار ہے دکاندار دکانداری کر رہی ہیں اس مدینہ جا کے پھر ایک دکان دا افتتا کی تا دکان کھولی دکان دا پہلا دن آمیر نو قریب بلایا آمیر جی مالک آمیر اے نوہ شہرے اتھے کسے نو پتہ نہیں توں کونے میں کونہ اے نوہ شہرے نمی سرزمینیں نمی سلطنتیں تے کاروباری نوائیں دکانی نمییں اس شہر دے ویچ توں نوکر بان کے نہیں توں پتہ بان کے دکاندار افتتا کر کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں پتہ بان کے بھائی جن پتہ بان کے توں دکاندار افتتا کر پابا جان نے ٹور پیا اس جا کے اپنی دکان کھولی دکان کھول کے صفائی کر کے ایک کرسی تے بیٹھا ہے آمیر آدھا ہے آجا میں کرسی تے بھندہ ودامی یا سامنے آلی گلی چو ایک صورت چڑے آئے کہی تا پہنچے ہو سین کہی تا پہنچے ہو سین اے دری ایک صورت چڑے آئے ایک نور تلو ہویا ہے آمیر سوچیا ہے ایدہ نور جہن دے نور دے نال پوری گلی منور ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے کون ہستی ہے یہ کرسی تے بیٹھا ہے آمیر آدھا ہے کافی دیر میں آپ نے آپ تے جبر کر کے کرسی تے بیٹھا کافی دیر میں آپ نے آپ تے جبر کر کے کرسی تے بیٹھا یا دے جوں وہ شخصیت میرے ساتھ قدمہ دیا یہ نا ساتھ قدم میں تو دور آئیے میں نو میرے زمیر آکھے اٹھ کے اس ہستی دا استقبال کر لیں تا حرامی ہو کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں آمیر آدھا ہے میں اٹھے کے جلدی نال دوڑ پیاں جا کے قدم چمیں استقبال کیتا وہ ہستی چپ کر کے گزر گئی میں نال آلے دکاندار نے پچھیا یار دسنا اے ہستی کون آئی وہ سا کہ جدہوں تو جاندن ہے وہاں تے استقبال کیوں کیتا ہے آئے آئے جدہوں تو جاندن ہے پھر استقبال کیوں کیتا ہے وہ سا کہ یار سچی گلتے ہیں میں نو میرے زمین رکھے اگر اٹھ کے ایدہ تے استقبال نہ کیتا زمانہ تے انو حرامی آکسی زمانہ تے انو حرامی آکسی ایس وجہ توں میں اٹھ کے استقبال کیتا ہے اس دکاندار ان قریب بلایا گلچ بہیں پائیاں پیشانی تے بوسا دیتا وے کیا دا امیر تو ہیں مسافر ساڑے شہر چاہیں نوہ آج ہے تیرا پہلا دن تے انوٹھی کے حلالی ہوں گن دا ثبوت دیتا ہے جاندہ ہیں وہ ہستی کون آئی اسا کہ میں نہیں جاندہ وہ بے کیا دا اس ہستی دا نامیں بسم اللہ الرحمہ انہ الرحیم اے ہستی حسین بادشاہ دی پاک دیوار سجادے بابا جان دوسرا دن ہویا پھر اس دکان کھولی اے آج ہے آج اسے گلی چون ہیک نہیں ہیک نہیں دو نور چمکن پہلے دن ہیک کھائی آج ہے یاتی ہوئی دو نور چمکن اے آج ہے میں روڑین دوڑیاں دوڑ کے انہ دو ہستی اندے قدم چمیں اے آج ہے میں انہ دے قدمہ دے سار رکھیا ہے بولے او جاندہ بولنا چودہ نو پساندے آمی رہا دے میں سار قدمہ دے رکھیا ہے گوزنا دے ویچو جڑی بڑی ہستی آئینا اسا اپنا سجا ہاتھ چاہ کے میرے سار تے رکھیا ہے آمی رہا دے او دا ہاتھ دا آمنا ہائی یا میں اپنی آتھان دے نال اپنی تکبیر بدل دیتی ہے کیا باتیں کیا باتیں اے دلیح سرکار نے نچا کے بہت شکریہ یا ایلی علیہ السلام او سستی نے جلدی نال میں نچایا اے آئنسی نے نال لایا میری پہشانی چمی میں نے کہا دے آمیر آمیر گھبرا نہیں فکر ماند نہ ہو جدہ تیرے باپ یہودی نوویتی آئی بظاہر اوویتن آلہ آئی لمن آلہ میں حسین آمی کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں لمن آلہ میں حسین آمی میں خود تین اٹھو خرید کیتے بھائی جان اے دے مالک نو بلایا مالک دے حوالے دو سو درہم کیتے تے اونو آکھیا اس مالک نو آکھیا یاد ہے آمیر دے باپ سعید تینو کا گل کیتی آئی اسا کہ سعید بینو آکھیا جیڑی ہستی خرید کرے تے دو سو درہم دے وے او دے کل پچھے نا سرکار فرمایا جلدی کر رقم گنتی کر کیا باتیں رقم گنتی کر بھائی جان دو سو درہم پورے ہوئے آمیر نو سرکار دے خرید کیتا آمیر دے پہشانی چمکے سرکار فرمایا آمیر میں حسین دا دل لے کہ تُو میری پاک دیوار سجاد دا نوکر بن جا سبحان اللہ سبحان اللہ میں لے اس تباد ایک ایک مومن نو پتہ ہو سی زاکر پڑھیا کی یاری تھے تُو سا کاشا لون آن دیو پڑھا نہ لے تا کام میں جو بھی ہے کام مز کام جتنا پڑھے مومن نو پتہ لگے اس پر ابتدا کی تُو کی تیئے انتہا کی تے سلام ہے تو آنو جی آمیر خرید ہو گیا آمیر چوتھے بادشاہ دا نوکر بنیا بھائی جان اے سرکار امام سجاد علیہ السلام دا اس قدر نوکر آئی اتنا خوبصورت نوکر آئی اتنی اس خدمت کی تیئے کہ قدی قدی میرا امام فرمین دا آمیر بھیرا خیر ہے اور تین جملہ نے سوارڈی معرفہ تے جی تین جملہ نے سمجھیا کیا عظمت اے اس آمیر دی جانو سجاد امام بھیرا سڈے جانو امام الوقت بھیرا سڈے آج تب بندیاں اپنی قوم دا ہی نہیں پتہ تے سید بنے کھڑے حیاتر بوٹی کے ماروان شرم نہیں آن دی تینو کل دگا لے اے پتو کی پرویز جنو جملہ آگیا سامنے تیرے حوالے کر رہا کل دگا لے پتو کی میں مہلے اس پاڑ کے ایک دوست بیٹھا کے بیٹھا آمی بھائی جانو اتھے چار بندے میرے سامنے آئے او سا کہے جی او فلان بندے جان دیو میں آکھے نہیں او دو جی آکھے میں جاننا او سا کہے جی او قوم دا فلان ہائی تے ہون سید بن گیا دو آؤ اٹھیا او سا کہہ انو جان دیو او سا کہہ نہیں او سا کہہ او بھی سید بن گیا تریہ بندہ اٹھیا او سا کہہ او یار چپکار او دیڑپ او پرلہ نہیں او فلانا او سا کہہ او سا کہے او کون ہے میرا دباغ پھٹ گیا چوتھے آکھے ہو خان جی توں تا پریشان ہویا وینے خیرے تے نو تیرے تا پسینیں چھوٹ گئے اے فلانا جیڑا بڑا بڑا ہی میں آکھے ہاں او سا کہہ جی اے وی سید کوئی نہیں اے وی سید کوئی نہیں کال اٹھے انہ نو آکھے آئی آج بار سارے ممبر پانوا دا پیا تے جتھے ہی پڑ سا میرا تا ہاتھ کے میں تا آکھ سا کوئی مننے نہ مننے ہو دی مرضی جیڑا بندہ سید نہیں امتی ہے تے سید سڈینڈ ہے وہ کم از کم یزیز تے لانت نہ کرے اپنے آپ تے کرے بابا حرمان اچھا درود کے پڑھ دے ہو اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اے تینو پتہ ہے آل کر دو تاکہ تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں بابا جدو تک بارویندہ ظہور نہیں ہوندہ آل قیمے آل قیمے ایک درود پڑھ دے ہیں نال تو نہ دی اسمت بمالی کرے نہیں بڑھ کے بارویند شرم کر اگر کسی دے ذہن قدی واسطے ہوئی کوئی ایسا خیال آوے بلویدہ جملہ یاد رکھی یزیز تُو بھیڑا جور میں تیرہ جڑا سید پیا بڑھ دا ہے چلو تُو چھوٹ کر ون میرا گھار رہے نہ میں کہیں ممبر تُو ہٹا ہمنا ہے نہ کہیں روکنا ہے سنڈ میری گل یزیز بہت بڑا فاسق و فاجرے اس کبینے دی مثال دیمنا ہی جور میں اللہ دی پوری کہنا ہوتے یزیز تُو بڑا قبلہ لانتی کوئی نہیں بڑا بے غیرت کوئی نہیں پرویز تیرے پترن دی زندگی ہوئے لیکن ایڈے بڑے لانتی بہت بڑے ظلم کیتن لیکن او سید نہیں بڑھے آن جی 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 اسمت پامالی نہیں ہوئی تو تا ڈریکٹ پہ گیاں یار کو حیاء کر دفع ہو پھر مسلمانی کتاری چونکل پھر بان جو بڑھ نہیں آمیر بادشاہ دائدہ سونا غلام نال ہو جی میں کسے پاسے چلا گیا آمی بکوئی ہے میں دماغ اجگال لائی تو لگا گیا آمیر ایسی غلامی کی تھی کہ بادشاہ قدی قدی اینو آدین آمیر بھیرا بسم اللہ آمیر بھیرا بسم اللہ آمیر بھیرا بسم اللہ کافی دیر سرکار دیس خدمت کیتی ایک گھنٹے دائی تھے فضائلے ہونٹ چھوڑے نا سید بیٹھے تھے کہ سیدن دی گال کھڑا کرے نا دیلے چاکسی گالی ساڑی کھڑا کرے نا تے ٹیم ہی میرا خاندہ پی نہیں مرشید میں نو ٹیم دیر سارا دیتہ کیا میں سارا دوارے باستے چھوڑنے کافی دیر بادشاہ دی خدمت کیتی ایک دن نا سرکار جسے سفر تو واپس آئے مدینہ دے باہر زندگی ہوئی اس رستے تے آ کھڑنے جیڑا رستہ کوفے نویندہ آئی جیڑا رستہ کوفے نویندہ بادشاہ رستے تو گزر کیتے آمیر اس رستے تے کھلو کے تھڈی آ بھریئے تھڈی آ بھریئے دلان در آج جانا نالا امام این پچھا مڑے آمیر آمیر وطن یاد آئے اے تیری معرفت ہے آمیر وطن یاد آئے ہاں ہاں آمیر وطن چنگی چیزے جے کوئی راہن دے وے واہ 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 ایک لفظہ کھے نا یار ہار ماتمی ازادار دیکھاندہ وضو ہوگے مجلسے نوا دین آمیر وطن یاد آئے وطن چنگی چیزے جے کوئی راہن دے وے سرکار اس انداز ہے نا جے بچوں کچھ دن ہم کٹھے آمیر دے ہاتھ تے رکھے آمیر اے دیرہم لائے جا میرا سونہ ویر وطن ٹو جا تو وطن تے وان کے تجارت کر میں وعدہ کریں نا تو بہت بڑا تاجر بند سے مولا کیا میں تو اڑی خدمتیں صحیح نہیں سرکار فرمایا نہیں اے بھی ایک راز ہے جا وطن ٹو جا تجارت کر ہاں جے وقت ملی نا تو سال دے بعد جد جدوں دیل کریں کدی کدی آ کے میں انو مل گیا کی تکار بھائی جان آمیر وطن ٹو گیا ہر سال اس تجارت شروع کی تی امام دے دعا آئی بہت بڑا تاجر بڑے ہیں کی میں نہ بنے آ حسین دے پاک دے وارس جو دعا کی تی آئی بابا جان بہت بڑا تاجر بڑے ہیں ہر سال اپنی تجارت دے منافع کتھا کر کے اسے چو پنجوہ حصہ علیہ دا کر کے وقت میرا جملہی پنجوہ حصہ علیہ دا کر کے اے مدینے بادشاہ دیکھو لاؤیا قدماتے رکھیا ہاتھ جور کیا کیا بادشاہ اے پنجوہ حصہ توڑا خوم سے اے قبول کرو اے قبول کرو بادشاہ دا حصہ چاہمینا سرکار ان دعا دیوینا تو رہنے لینا آمیر ہے گل کریا مولا اگلے سال پھر میں آونے حکم کرو توڑے واسطے کائی شائے لائے آوان وہاں وہاں توڑے واسطے کائی شائے لائے آوان سرکار فرماوے نا آمیر نہیں کوئی شائدی ضرورت نہیں اچھا مولا جو توڑا حکم ٹورونیا بھائی جانگ میں سارا مضمون سمیٹ دیتا ہے آخری دفعہ اے اناٹھ ہجری یہ چاہے تے جدہ کافی دے رہن تو بھاد اے تورن لگ گئے نا میرے سرکار فرمایا آمیر جی مولا آمیر آج تو کلہ نہیں آج میرا دل لے آج میں سجادہ دل لے میں تیرے نال کچھ سفر کرا وہاں وہاں میں تیری معرفہ تے بھائی میں تیرے نال کچھ سفر کرا قدمہ تے جھان پیے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا میں گواہاں تُساں نال نے دے روزے تیونجونا تا اساں پہلے کلینہ پہندیا سے تو سنتا نفیس بزا جو تو انتا تورن دا والی نہیں آندا سرکار انگلہ لا کے پہشانی تے بوسا دے کے سرکار فرمایا آمیر جی ساتھ پچھے نا تیرے نال رال کے میں